اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آمالنا مَن یادِهِ اللہ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا عَادِيَ لَا وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللَّهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّمُ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُ وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعًا وَكُلَّ بِدَعْتٍ صَلَالًا وَكُلَّ صَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَوْ كَوْلِي اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعْنَا وَزِدْنَا عِلْمًا أَعُوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بذاعتهم ردت إليهم قالوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي آزِي بِظَاعتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَزُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ قَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ قَيْلٌ يَسِيرٌ حَرْقِسَمْ دِی حَمْدُ وَسَنَا اللَّهِ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامُ وَاسْتِي لَا تَدَادْ بِشُمَارْ دُرُودُ وَسَلَامُ امام الانبیاء حبیبِ قبریاء جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے آج دے خطبہِ جمعہ دے اندر سورہِ یوسف دی تفسیر دا پندروہ حصہ بیان کیتا جائے گا گزشتہ تو پیوستہ خطبہِ جمعہ دے اندر جتے بات چھوڑی سی اتھوئی دوبارہ آج انشاءاللہ شروع ہوئے گی بات اس مقام دے پہنچی کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام دے گول جدوں اونا دے پائی کنان بچوں غلہ لین واسطے آئے اور حضرتِ یوسف علیہ السلام نے اونا نو پہچان لیا لیکن او حضرتِ یوسف نو نا پہچان سکے حضرتِ یوسف علیہ السلام نے اونا کنو جدو خاندان دیاں معلومات لیاں تے اونا نے اونا معلومات دے اندر اے بھی بات دسی کے ساڑھا ایک پائی ہور بھی یہ جڑھا ساڑھے نال نہیں آیا اور اونا نام بنی امین ہے حضرتِ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگلے جمعہ جدو آوگے تے اپنے او سپائی نو بھی نال لے کے آنا کیونکہ تُسی دیکھ رہے ہو کہ میں بڑے ہی عدل و انصاف نل پورا تول کے غلہ دے رہے ہیں اور جب تک پہی تواتا نہ آئے گا میں او دا غلہ نہیں دینا اور اگر تُسی انو نال لے آوگے تے تواتا بھی غلہ روک دیتا جائے گا اے جدو حضرتِ یوسف علیہ السلام نے اپنے پہیانو اے بات آکھی اور اے پیغام لے کے واپس دور پہ تے حضرتِ یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکرانو آکھیا کہ جدو تُسی انہ دا سمان پیک کرو تے انہ دے لے آئے ہوئے پیسے بھی نال ہی واپس کر دیا جی تاکہ اے جدو جا کے دیکھن تے اے دوبارہ میرے پل واپس آون اے نہ ہوئے کہ اے نہ نو جیڑا آکھیا گیا کہ غلہ روک دیتا جائے گا اے دی وجہ تو اے غلہ لین واسطی نا آون تے اے نہ دے پیسے اور رقم اے نہ نو واپس لوٹا دینا حضرت یوسف علیہ السلام دے حکم دے مطابق اونا دا مال اور سمان جیڑا او لے کے آئے سن او سارا واپس اونا دے بوریاں دے اندر رکھ دیتا گیا اور اونا نو کہہ دیتا گیا کہ آئندہ تو آؤ تے اپنے اس پائینوں بھی نال لے کے آنا کہ جدا تذکرہ تسا یہ کیتا ہے جدا نام تسا بنی امین دسے ہے اے واپس آگئے اور آگے اپنے باپنا الملاقات کرتے نے تے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے جدو باپنا الملاقات کیتی اور اونا نو دسے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نو دسے کہ ساڑھے تو غلہ روک دیتا گیا ہے اور بادشاہ نے آکھے ہے کہ اگلی بار اپنے پائینوں نال لے کے آو گے تے غلہ ملے گا وگرنا غلہ نہیں ملے گا ہنے جدو پیغام دیتا تے نالی اپنا سمان کھول دینے تے سمان میں جو بکھیا کہ جیڑے پیسے اسی لے کے گئے سا ہوتے سارے ہی واپس آگئے نے انہوں نے سنو مفت غلہ دے دیتا ہے پیسے بھی ساڑھے اپنے کول نہیں رکھے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیسے جڑے لٹائے نے نا واپس یہ تے اندر دو حکمت آنے ایک تے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کرے لو حالات تا کچھ نہ کچھ علم ہے سی پاہ میں کرون نکلے ہیں چالی سال دار سا گزر چکی ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ ادراک ہے سی کہ سادھے کردے حالات کی میں دینے اور میرے پراہ کنے جوگے نے اے بھی معلوم سی اے بھی پتا سی کہ کنے کو مالدار نے تے سوچیا اے پیسے اے نہ کل اے ہی نے جڑے لین دینے اے میں واپس کر دیا تاکہ اے اگلی بار پھر غلہ لین واسطے آن ایک تے سلح رحمی کی تھی کہ پیسے واپس کر کے غلہ فری دے دیتا اور دوسرا اے بھی سی کہ جتوں اے پیسے بیکھن گے تے اے واپس دوبارہ غلہ لین واسطے پھر ضرور ہوں گے اور میری ملاقات میرے پائی بنی امیم دنال ہو جائے گی اے سارا جڑا نقشہ میں بیان کیتے ہیں اے قرآن نے انہوں ذکر کیتے ہیں آوز اللہ سنو قرآن کی یمد ہے اللہ فرمان دنے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا یَا عَبَانَا مَا نَبْغِيْحَا زِي بِزَعَتُنَا رُدَّتِ إِلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا یَا عَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُوا فَأَرْسِلْ مَعْنَا اَخَانَا نَكْتَلُوا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جیدو اے واپس لوٹے نے نا اے آکے اپنے باپنا ملاقات کرتے نے اے عَمْدِ نَيَّا عَبَانَا مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُوا اے شاڑے ابباجی شاڑے تو غلہ روک دیتا گیا ہے شانو غلے تو محروم کر دیتا گیا ہے شانو ہون تے غلہ مل گیا ہے لیکن اگوں واسطے شاڑے تو غلہ روک دیتا گیا ہے تے نالی بادشاہ نے شانو اے غلہ کیے کہ جب تک اپنے پرانو نال نہیں لے کے آوگے اسی تو انو غلہ نہیں دے مانگے فَأَرْسِلْ مَعْنَا اَخَانَا نَكْتَلُوا اے ابباجی شاڑے پرانو شاڑے نال پیج دے ہو اسی او دا غلہ لے کے آوگے اسی او دا ایک اونٹ غلے دا زیادہ لے کے آوگے تے نالی اپنے باپنو تسلی بھی دے مدینے تشفی بھی دے مدینے کیونکہ پتہ سی نہ کہ اساں جیڑا کم یوسف علیہ السلام دے معاملے دی همدر اپنے باپنل کیتا ہے جیڑا چُوٹ اپنے باپنل بولے ہے جیڑا توکھا اساں اپنے باپنو دیتا ہے انہوں تھوکھا سمانے آگیا ہے اوہ فراڑ دے فریم سمانے آگیا ہے وہ زیر دی ہمدرے اپنے باپ نو قیام دینے اے اببا جی ارسل مانا اخانا نقتل ساڑے ڈال ساڑے پائی نو پیج دے ہو ہسی ایک اونٹ کھلے دا زیادہ لے کیا مانگے رئی گل اپنے پرادی حفاظت ہی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اببا جی ہسی اپنے پرادی حفاظت بھی کرانگے ہسی اپنے پائی دی نگرانی بھی کرانگے ہسی اپنے پائی نو کوئی نقصان نہیں پہنچن دے آنگے تو سی ساڑے نال ساڑے پائی نو روانہ کر دیو اور اے تھے ایک بات حضرتِ قادی سلمان منصور پوری رحمت اللہ حیالہ نے تفصیر کر دیا بڑی کمال نقل کی تھی یہ اے باپ کو واپس آئے نے نا تے جی تو یوسف علیہ السلام کو گئے سن حضرتِ یوسف علیہ السلام نے اے نا دا استقبال بھی کی تے اے نا نو اچھے طریقے نا ٹھہرایا بھی یہ اے نا نو اچھا کھانا بھی کھلایا ہے اے نا دنال اچھا سلوک بھی کی تے اے نا دی بہترین مہمان نمازی نہیں کی تی یہ اور اے نا نو غلہ بھی دیتے غلہ بھی مفت دیتے اور پیسے بھی واپس کر دیتے نے کیوں جی کنے احسان کی تے حضرتِ یوسف علیہ السلام نے اگر اے نا نو غلہ خالی دے چھڑ دے پیسے بھی رکھ لیں دے تے کوئی زیادتی تے نہیں سی نا سارے ہاں دنال اے نا لے ہی سلوکو اور اے نا سی پیسے لے کے گلہ دیتا جا رہے ہی اے نا نو اگر بہترین مہمان نمازی نہ کی تی جم دی تے کوئی زیادتی تے نہیں سی نا کیڑا تو کامدار ہے کیڑا گاکا نو بٹھا کے کھانے کھلا کے پھر سو دے دے اگر اے نا مہمان نمازی کی تی تے احسان کی تا اگر انا نو اچھے بستر دیتے تے احسان کی تا اگر انا نو اچھی جگہ تھیرایا تے احسان کی تا اگر انا تا استقبال کی تا تے احسان کی تا اگر انا نو عزت دیتی تے احسان کی تا لیکن انسان اتنا احسان فراموش ہے اتنا ایک جناب احسان نو پلا دین والے اے جی تو باپ کل واپس آئے میں نا تے آ کے نہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی اس بادشاہ وقت تا نہ مہمان نوازی دا تذکرہ کی تے نہ اچھے ٹہراؤ دا تذکرہ کی تے نہ اچھے سلوک دا تذکرہ کی تے نہ اچھے کھانے دا تذکرہ کی تے بلکہ جیڑی ایک پریشانی سم نے آئی ہے نا اوندیاں سار او دا ہی رونا رونا شروع کر دیم دیلے اوندیاں منی من الکیل منی من الکیل فارسلما انہا اکانا انکتل وَإِمَّا عَلَهُ لَحَافِظُونَ ساڑھا غلہ بند کر دیتا گیا ہے اے اپا جی ساڑھے تو غلہ روک دیتا گیا ہے یعنی جڑیاں اچھایاں نے ہوتا ذکر ہی کوئی نہیں تے برائی تا ذکر کر دیتا ہے اے تو ایک سبق مل دے سبق مل دے قرآن دیئے ساتھ بھی چو میرے دوا دے لے ایک درست مل دے اوکی کہ اگر رب احسان بھی کرے تے پھر کسے لے تکلیف بھی آ جائے تے صرف تکلیف دائی رونا نہیں رونا چاہی دا رب احسانہ دا بھی شکر آدھا کرنا چاہی دا کیوں جی ساڑھا حال بھی ہے یہ نا اگر رب دس نیمتہ دیتا لے ایک تکلیف آ جاندی ہے سانو دس نیمتہ پول جاندیاں نے تے تکلیف یاد رہ جاندی ہے کیوں جی اے یہ آل اے ساڑھا کے نہیں ہے ایس آیتوں سانو سبق کی ملیا رب نیمتہ دے ہوئے تے نیمتہ دا بھی شکر آدھا کرنا چاہی دے خالی تکلیف تے ہی رونے نہیں رونے چاہی دے اور میں نے یہ تو یاد آ گیا میرے دت والے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم میں جو بکھے آ چوکھیاں عورتاں جہنم میں شر رہی ہیں سن ایک عورت کھڑی ہو گئی تے آن دی اللہ دے رسول زیادہ عورتاں جہنم میں جو کیا ہوں گئی ہیں اللہ دے نبی سبب کیے اللہ دے نبی وجہ کیے زیادہ عورتاں جہنم میں جو کیا ہوں گئی ہیں فرمایا نشکری کی وجہ ہے سارے بولو کی وجہ ہے نشکری اور نشکری خامندی بھی ہے نرابدی بھی ہے کیوں کہ مللم یشکل ناس علم یشکل اللہ اور جڑا کسے بندے دا شکر ادا نہیں کردہ جڑا بندہ کسے انسان دا شکریہ ادا نہیں کردہ اور اللہ دا بھی شکریہ ادا نہیں کردہ اے سوا سے اے بی بی جڑی ہے نا فرمایا شاری عمر اے دا خامندی نو لباس دیندہ رہی دے مہیا کردہ کپڑے پہنا دے کھان نو دیندہ اچھا لباس اچھا کھانا اچھا مکان اچھی جگہ اور اچھا انتظام سارا کردہ تے جے کسے دن کوئی کمی آجائے نا کسے دن طبیعت اس بی بی دی ویلر جائے خامدنا ذرا کوئی مون خراب ہو جائے تے پتا کیوں دیئے کیوں جی اے ساتھیاں معاشرے دیئے عام طور پر بی بییاں دا حال آئے گئے نہیں تو آڈنال بھی یہ ہو جا واقعہ ضرور ہویا ہونا ہے اللہ ما شاء اللہ تری سال ہو گئے نے پنجی سال ہو گئے نے سونا کھا رہی ہے سونا پا رہی ہے سونا انڈا رہی ہے ایک دن کو لڑائی ہو گئی چگڑا ہو گیا اختلاف ہو گیا کسے گلتے نراضگی ہو گئی تے ہونان دی کی ہے میں تے جیدوں دی تیرے وال آئیاں میں انہوں تے کدھی کچھ کیوں نہیں پنیاں زالہ دی کیتی کدھی تے پانی پھیر چھڑے جائے نبی بات پر ماندے اے 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 نشکری یہ جس نشکری دی وجہ تو میں زیادہ اور دنوں چہنم میں جل دیا بے گئے حضرات نشکری نہیں کرنی حضرت یوسف علیہ السلام دے پرامہ دا جڑا ذکر رب کر رہے ہیں نا یہ تو اے ہی چیز معلوم ہو رہی ہے کہ او بچارے اینے جو گئی سن کہ ذرا ایک پریشانی آئی ایک تکلیف آئی ساریاں نعمتہ سارے استعنات سارے اکرام ساریاں عزدان ساریاں میزبانیاں پول گئے ہیں تے کوئی گالے مونیا من القیل ابباجی سادھا تے گلہ روک دیتا گئے ہے ابباجی سادھے پاہینوں پہ جو اکیاسی گلہ لے کے آوی ہے تے رئی گالباجی پریشان نہ ہویا جے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ اسی پرادی حفاظت کرانگے یوسف والا واقعہ دوبارہ نہیں دو حرام دے اوہ جو ہو گیا سو ہو گیا ابباجی پرادی حفاظت کرانگے سادھے نالے نو پہجو ان باپ ہے نا باپ اگر باپ تا جواب سنے آجے دیکھ دالے تھو یہ کہ نکل آنی یہ تیان فرمایا آجے فرماں دے نے حضرت یقوب علیہ السلام کو جواب دے ہیں قَالَ حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيِّ قَالَ حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيِّ إِلَّا كَمَا عَمِلْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاعِمِي حضرت یقوب فرما دے نہیں او میرے او پترو تو آنو اینج دا امانت دار سمجھا جی میں دا یوسف واری امانت دار سمجھے آسی او دا امیتو ساں بڑیاں قسمہ کھا دیا اببا جی سانو یوسف نل بڑی محبت ہے اببا جی سانو یوسف نل بڑا پیار ہے اسی اید وڈے پرامہ اسی ایدہ تیان بھی رکھاں گے اسی ایدہ خیال بھی رکھاں گے اببا جی ساڑے نال پیج دیو میں او دو تو آجے تھے اعتبار کر کے نال پیج دیتا تو ہون تسی آن دیو بنی آمین نمی پیج دے اسی افادت کرنگے میں کمیں تو آجے تھے اعتبار کرنا تسی دے آج تک یوسف نلے جا کے واپس نہیں آنڈا میں کمیں اعتماد کرنا ایتو ایک مسئلہ نکلیا قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے مسئلہ اے نکل دے تھو کہ چھوٹے بن دے دا اعتماد کوئی نہیں ہوں دا پر اسی ایڑے بدبختان معاف رکھنا اسی ایڑے بدبختان کہ جیڑے پچھتر سال تو ساڑھے نہ چھوٹ بول دینے نہ پہ اسی ہون میں ہون نہ تے یقین کر کے بیٹھے کیوں جی پھر جتیاں تے آقدار تے اسی احمان اور جیڑا بندہ میرے پیغمبر نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم مومن لا یلدگ المومن من جہرم واحد مرہ تین مومن ایک سراخ ہی چو دوچی والا ڈنگ نہیں کھان دا اسی پچھتر سال تو تنہ چون سراخ ہی چو ڈنگ کھان دے آ رہے ہیں کھان دے آ رہے ہیں حالے بھی نارے اور نا دے ہی مارنے حالے بھی کسی دے اور نا دے ہی پڑنے ہیں اور چھوٹے بندے دا کوئی یہ نماد نہیں حضرت یقوب الاسلام دس رہنے چھوٹے آنگا کوئی یہ اعتبار نہیں کی فرمایا حل آمنکم علا اخیہ کما حل آمنکم علا اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظہ حرمان دے ہیں میرے پترو سنو تو آڈی کالے دے تو آڈی دے منو اعتماد کوئی نہیں جے تو آڈی دے منو یقین کوئی نہیں جے تو آڈی دے منو اعتبار کوئی نہیں جے تو آڈی دے منو اعتبار ہونجدہ ہی کرنگا جی میں تا یوسف دی باری منو اعتبار کر کے ویکھ لے ہے تو آڈی دے منو اعتبار کوئی نہیں ہے تسی ہم دیو نا ہسی اپنے پرادی حفاظت کرنگے میں نہیں ماندہ کہ تسی اپنے پرادی فعظت کرسکو میں اتبار تو کوئی اعتبار نہیں چاہے میں اعتقال کرنا ہوگی اللہ خیر نہ حافظہ میں اعتبار اٰرش والے رب SAMM میں اعتماد آرش والے رب SAMM میں ایک این ارش والے رب SAMM تو وہاں دے کوئی اعتبار نہیں تو وہاں دے کوئی اعتماد نہیں کسی چوٹے ہو تو آٹا کوئی اعتبار نہیں اگر میں اپنے پتر بینی آمینو کلے ہو تے رابطی شبرد کر کے کلانگا اللہ تے اعتماد کر کے کلانگا رابط اعتبار کر کے کلانگا تو آٹے تے نہیں میں کرتا اعتبار کیوں کہ فلاؤ خیر نہاو فیضا اللہ پہترین حفاظتہ کرنوال ہے رب پہترین نگبانیاں کرنوال ہے اللہ پہترین نگرانیاں کرنوال ہے وہاں ہوا ارحم الراحمیم وہ سارے رحم کرنوالیاں نہ لو زیادہ رحم کرنوال ہے اس واسطے میں اعتماد بھی کرنا تھے عجش والے رب دے کرنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کڑا کمال جواب دیتے ہیں اللہ منو توانو بھی یہ ہو جائے ایمان بنان دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن دے ایک ایک لفظ بچوں ایک ایک آیت بچوں سبق مل دے گا نہیں مل دا ایک تو سبق کی ملیا اعتماد کرنے تھے کی دے تھے توقل دے پروسہ کرنے دے کی دے تھے اللہ دے کرنے اور یقین رکھنے دے کی دے تھے پروسہ کرنے دے رب دے آج اڑے لوگ آمدنے ہیں نا مینو میری پارٹی دے بڑا پروس ہے مینو میرے لیڈران دے بڑا یقین ہے مینو میرے سیاست جانا دے بڑا اعتبار ہے میرا لیڈر بڑا قابل اعتبار ہے میرا لیڈر بڑا قابل یقین ہے اور جتھے حکومتہ آئی ایم افدیاں چل دیاں ہون جتھے سرپرس دیاں یہودیاں دیاں ہون جتھے جناب نگرانیاں امریکی لوگاں دیاں ہون او تھے تیرے کسے بھی لیڈر تھے اعتبار نہیں ہوں کیونکہ سارے یعنی اوئی لگنے جو آڈر اوتو امریکہ بھی چون ہیں جو آئی ایم افلے کہنے ہیں اوئی ملک پاکستان میں چون ہیں ایس وقت چھڑ دے اپنے لیڈراتے یقین کرنا اپنے سیاستاناتے یقین کرنا چھڑ دے اگر یقین کرنا ہی تے ارشوالے رب دے کر رب نال اپنا تعلق جوڑ تیرے ملک دے حالات اگر کوئی بدل سکتے ایس وقت اللہ سنجلال دی کا سم نہ کوئی سیاستان بدل سکتے نہ کوئی لیڈر بدل سکتے نہ کوئی ہور بدل سکتے تیرے ملک دے حالات بدل سکتے تے کلال شوالہ رب بدل سکتے آجھر دے سارے یعنی رب دے پروساگر رب نال تعلق جوڑ اور رب نال تعلق تروڑے یا جو چھتیاں پیکھانے یا مارتا ہی پہنے دیا بھئی اللہ واللہ فاللہ خیرن بولو بولو فاللہ خیرن حافظہ فاللہ خیرن حافظہ وہو ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین دا پھنا کیے ماں بھی رحم کر دیئے باپ بھی اولاد واسدے رحم کر دے وڈے پراہ بھی چھوٹے ہواسدے رحم کر دینے عام انسان بھی غریبہ واسدے رحم رکھ دے بادشاہ حکمرانے وقت بھی ریایا واسدے رحم رکھ دے اگر انسان دا پتر ہوئے دے پر اللہ فرمان دینے وَهُوَا ارحم الراحمین ساری کائنات رحم کرنوالے ایک پاسے ہون تے عرش والا سارے انالواد کے رحم کر دے اور حدیث ہے نا تو سنیئے سن رکھیئے مشہور روایتیں میرے دے توڑے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ فرمان دینے کہ اللہ ماں نالومی زیادہ ماں پہ نالومی زیادہ رحم کر دے اِنَّ اللَّهَ اَرْحَمُ بِعِبَادِي مِنَ الْأُمِّ بِوَلَدِيَا فرمایا جمیں ماں اپنے بچے نال رحم کر دیئے عرش والا رب ماں نالومی زیادہ اپنے بچے نال رحم کر دے اپنے بندے نال پیار کر دے اپنے بندے نال رب شفکن کر دے اور ماں جنا پیار کر دیئے رب عوض نالواد کے اپنے بندے نال پیار کر دے اور ماں اپنے بچے نوں پہ ہمیں کڑا بھی پیڑا ہوئے انہوں چلے چھڑنا پسند کر دی آگے چھڑنا گوارہ کر دی اپنی اکھاندے سامنے انہوں تکلیف اچھ برداش کر دی پہ ہمیں پیڑا ہی کیوں نہ ہوئے اکھے نال لگے نال فرمانو بے پھر بھی مان نہیں گوارہ کر دی برداش نہیں کر دی کہ میرا پتر آگے جو میرے سامنے چھڑے ایمان نال دسو او ارش والا رب جیڑا ماننو زیادہ محبت اپنے بندیاں نال کر دے اوہ کمیں پسند کرے گا کہ میرے بندے جہنم میں چھڑے اور اے اگر اپنے قرآن چاہتی ہے نا مَا يَفَعْلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ فرمایا اگر تسی اللہ دا شکریہ دا کرو تیرا ابتے ایمان لے وہ دسو اللہ نے توانو عذاب دے کے کی کرنے یہ دیکھ مال گلد ہے اپنے حقیب پارے سمجھ کسے کسے نونی مَا يَفَعْلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اگر تسی شکریہ دا کرو تیرا ابتے ایمان لے آبو تیرا ابتے دسو اللہ نے توانو عذاب دے کے کی کرنے ان کی لوگوں نے توانو عذاب دے دی یہ تسی شکریہ بھی ادا کرو تیرا ابتے ایمان ملے ہاں جی تو شکر نہیں دی ادا کرنا ایمان نہیں دی لے ہونا تیرا ابتے مار پہنی ہے فیر تر اپنے عذاب دے میں تیرا شکریہ ادا کرو ایمان لے ہو تیرا اللہ نے کی لوگوں نے توانو عذاب دے دی پتہ لگا اے رابطِ عذاب جو مبتلا آسان ہونا ہے تیرا اپنیاں کرتو تھا دی وجہتو اپنیاں بادعملیاں دی وجہتو اپنی نہ شکری اور بیمانی دی وجہتو اللہ سانو انہا شکریہ تو محفوظ فرمال ہے اللہ انہا بیمانیاں تو محفوظ فرمال ہے رب اپنے عذاب تو محفوظ فرمال ہے اللہ اپنی جہنم تو محفوظ فرمال ہے برمار سنا میں نے تو آڑے تھے کوئی اتباع نہیں اچھا پا جی گلے تھے تباع جے فرمایا فاللہ خیر نافظہ واہو ارحم الرائمی ایک گھلہ ہو رہے ہی آسان کہ ایک پر آنے نا آکھیا چلو بورے تے کھولی ہے بیچو بیکھی یہ گندہ میں حیکی میں دیئے سمانتے کھڑی ہے ولمہ فتہو مداعہم وجدو بزاتہم ردت علیہم قالو یا ابانا ما نبغی حاضی بزاتنا ردت علیہنا ونمیر آلنا ونحفظ وخانا ونزدادو کیلہ بغیر زالکہ کیلہ یسیر ایک لو جنہوں بورے کھولے نا وجدو مطاہم ردت علیہم ویکیا اونا دا مال اونا دے پیسے اونا دے کرنسی اونا دے قیمت سمان دی اونا دے پورے آنچوا واپس آگئی ہے ردت علیہم ونوال کی مد واپس لٹا دیتی گئی ہے تے غلاوی لاب گیا پیسے بھی واپس آگئی ہے تے اپنے ابانا جنہوں کیا قیلو یا ابانا ما نبغی حاضی بزاتنا ردت علیہنا ابانا جی آب ایک ہو ساڑھے پیسے بھی واپس لٹا دیتے گئی ہے سانو غلاوی جنہوں کی ہے ابانا جی سانو اور کی چاہید ہے ما نبغی ابانا جی اور کی چاہید ہے غلاوی لب گیا تے پیسے بھی واپس آگئی ہے تے اپا جی ہون تسی غصہ جان دیو گھلا جان دیو تے ساڑھے پرانو ساڑھے نال پیٹ دے وہ حاضی بزاتنا ردتی لئینا اب ایک ہو ساڑھے پیسے بھی واپس آگئی ہے ساڑھے مال بھی واپس آگئی ہے ساڑھے غلاوی مل گئی ہے تے اپا جی ساڑھے نال پرانو پیٹ دے وہ وَنَا مِیرُ اَحْلَنَا وَنَا حُفَذُ وَخَانَا ہسی اپنے پرادی حفاظت بھی کرانگے اپنے پرادوں لے کے جا مانگے کہ اللہ وعد لے کے آمانگے زہالی کا کئی نوئی یسیر اببا جی اے تے بڑی آسان گل ہے جیڑا بغیر پیسیاں تو مل گئے ہیں تے تُسی میربانی کرو غصہ گلہ جان دےو ہسی تو انہوں گرنٹی دے نہیں آکے اپنے پرادی راکھی کرانگے حفاظت کرانگے انہوں نہ لے کے آمانگے پیج دےو تاکہ اسی ایک موڑ دا بعد گلہ لے کے آمیے ہن حضرت یقوب علیہ السلامی تے بین دینے نب ہے کہ اگر گلہ نہ آیا تے خاندان کی میں پلے گا اگر گلہ نہ آیا تے روٹی کی میں بچے کھان گے اگر گلہ نہ آیا تے کاردے افراد کھان پین گے کتھوں اور گلے دا جڑا ایک ذریعہ مدر آ رہے وہ بھی صرف ہی کوئی ہے کہ بادشاہ مصر دا گلہ دے رہے ہے اوہ دے کھولو جا کے گلہ لے آمدہ جائے تے حضرت یقوب علیہ السلام دا بینہ کوئی دل تھوڑا جا نرم پہ گیا دل تھوڑا جا نرم پہ گیا پسیج گیا نرم پہ گیا اے فرمان دنے اچھا چلو میں کلنا میں پراتو آڈے نو تو آڈے نال غلال اینوہ سے پر انج نہیں کلنا میرے نرم وعدہ کرو میں نو ایک وعدہ دیو پھر میں کلنا گا تو آڈے نال پراتو آڈے نو انج نہیں کلنا کیا ہوں کہ اگر میں ایک پتر گوا بہی تھا اگر میں ایک پتر تے ہون دوجہ گوان نو میرا جی نہیں گردہ ہاں تسی میرے نال کوئی آہد معاہدہ کرو تے پھر میں پیجنا اب آجی کی لن ارسلہم آگوں حتی تو اتونے موسق من اللہ لتا اتن نیبہی اللہ ایوہا تبگوں فلمہ آتو موسقہم قال اللہ علامہ نقول وکیل فرمان لگا سنو میرے پتروں لن ارسلہم آگوں میں تو اٹھے نال اپنے پتر نو کدھی نہیں پیجنا لن ارسلہ ہو علماء جام دینے انہوں نے پتہ ہے اے جی تو لن ارسلہ دا لفظ آگیا نا اے دا معنی بن گیا میں کدھی نہیں پیجنا تو اٹھے نال اپنے پتر نو کدھوں تک نہیں جے پیجنا پا جی حتی تو اتونی موسقا من اللہ تسی میں نو راب دے نا دا کوئی آہد دیو نا اللہ نو میج پا کے کوئی آہد دیو کیڑی گل دا آہد کہ آو گے تے سارے آو گے نہیں تے کوئی بھی نہ آو گے آو گے تے سارے جننے کا لنگا سارے واپس آونے جے تے جے کلے بنیامین اٹھے رہ جانے یوسف دی طرح تے تُساں سارے آ جانے اے گل میں نو وارا گھاندی نہیں بادا کرو میرے نا راب دے نام دا آہد کرو پھر آو گے تے سارے آو گے نہیں تے پھر سارے ہوتھے رہو گے ہاں اگر کوئی ایسی کو پریشان نہیں آ جائے کوئی ایسی مسئیبت آ جائے کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ تُسی سارے ہی کہرے جاؤ او وکری گلے تے جے تُسی آپ آ جاؤ تے بنیامین نا آئے اے گل میں نوارا کیونکہ اگر تُسی آپ آ گئے زودی یوسف نہیں سی آیا اے ہو جا کم ہو تے پھر نہیں وعدہ دیو رب دے نامدہ آہد کرو میرے نل کہ آو گے تے سارے آو گے ہاں کوئی ایسا مسئلہ بن جائے سارے ہی پھڑے جاؤ تو وکری گلے وگر نہ سارے آو گے اونا کہ ابباجی وعدہ دینے یا رب دے نامدہ قسم کھا کے کہ آو آگے تے سارے آو آگے پھڑے گا تے سارے پھڑے گا نہیں تے سارے ہی آو آگے بینیامین نال لے آو آگے فلمہ حضرت یقوب علیہ السلام نے ایک سبق دیتا ہے تے کی والا کہ اغلا بندہ قسمہ میں چوک کے آکھے نہ کے مہنج کرانگا پھر بھی پروسہ کی دیتے رکھنا ہے اللہ دے پتا جائے کی میں ایک قسمہ چوک دینا پھڑے ابباجی یا مانگے تے سارے یا مانگے حضرت یقوب علیہ السلام نے کوئی جواب پتا کی دیتا ہے کال اللہ کالا اللہ علیہ اما نقول وکیل او نا کیا ابباجی سارے آو آگے نئی چھٹ گیا ہم دے بینیامین اللہ دے نام دا وعدہ کونو تے نیا تے حضرت یقوب فرما دنو میرے پترو سنو پا میں تسی اللہ دے نام دا آہد دے رہے ہو میں تو آٹے تھے اللہ دے نام دی وجہ تو پروسہ کر رہے ہوں اللہ دے نام دی وجہ تے میں تو آٹے تھے اعتماد کر رہے ہوں تو آٹی ذات کے نہیں رب دے نام دی وجہ تو میں تو آٹے تھے پروسہ کر رہے ہوں دے اگلی کال بھی سنو میں تو آٹے تھے کوئی پروسہ نہیں اللہ علامہ نقول وکیل جنہ نام دا تسی آہد دے رہے ہو میرا پروسہ بیئے تھے او سرچ والے رب تے ہی اللہ علامہ نقول وکیل اللہ اس چیز تے جو اسی کہہ رہے ہیں کارساز ساڑا پروسہ ہوتے تھے ساڑا تبکل ہوتے تھے جاؤ جے رب دے نام دا تسی آہد دن دے ہو جاؤ پھر لے جاؤ اپنے پر آنو لیکن ایک گال میری کو نصیت بھی سن لو ایک مسئلہ میں آل کرنے کا بڑا توجہ فرمانا ایک لی ایک لی آئے جا رہی ہے یقوب الاسلام پترانو روا نہ کرنے لگے نہیں تے روا نہ کر دیان دے کی نہیں وکالا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرق وما اغنی انکم من اللہ من شیئن ان الحکم اللہ للہ بڑی کمال گال اللہ دی قسم حضرت یقوب الاسلام نے کچھڑی ہے ایس آیت لوں لے کے تے اگر ساڑا ایمان انجدہ بن جا تے رب دی قسم اٹھا کے کہیں ناسی کامی جاب ہو جا حضرت یقوب الاسلام بتا کیا انہیں میرے ابتروں سنو جاؤ غلال اہم جاؤ لیکن ہونو تھوڑی جنا حکمت عملی اختیار کرنی ہے تدبیر ایک سوچ کے اے ابا جی یو کی فرمایا جدو یوس جدو بادشاہ دیکھ محالت اندر جاؤ تے انجد کریا جے سارے پرا ایکو بھومیوں اندر نہ بڑیا جے سارے پرا ایکو دروازیوں اندر نہ بڑیا جے وکھرے وکھرے دروازی اچھو بڑیا جے کیوں والا اے جا کئی حکمت آنے ایکو دروازے جو سارے وڑو گے یاراں پر آج جوان ایڈے دے کڑیل تھم تے ویکھن والے ویکھن گے تے حسد آ گیا تے توانو نظر لگ دے تے اسی نظرے جاؤ گے تے اسی نقصان دا شکار ہو جاؤ گے لوگا دے دلہ جہاں سنا جائے گا اس واسطے میری وکھرے وکھرے دروازیاں جو جایا جے ایکو دروازے جو سارے کٹھے ہوگے نہ جائے اچھا ایک گالت اے تو سمجھ کی آئی کہ حکمت عملی اختیار کرنا تدبیر کسے کامدی کرنا جائے دے توقل دے خلاف نہیں توقل علی اللہ دے خلاف نہیں کہ تسی ایک منصوبے دے تحت عمل کرو ایک تدبیر بنا کے کام کرو حکمت عملی دے نال کام کرو اے راب دے توقل دے پروسے دے خلاف نہیں کیا کیا یہ کوب علیہ السلام نے لا تدخلو من باب واحد ایک کو تدخلو جو داخل نہ ہویا جے وَدُخُلُو مِنَا بَوَابِ مُتَفَرْقَ وکھرے وکھرے دروازیاں جو اندر جایا جے تے اگلی گل گئی ہے فرماندنے وَمَا اُغْنِي اَنْكُمْ مِنَا اللَّهِ مِنَا شَيْئِل میں نو پتہ ہے میرے پل جمع پڑھ نماز دے ہیں تقریباً سارے مقدبہ فکر دے افراد ہوں دے نے اور میری اللہ دی قسم کوشش جنگ دی یہ کہ جیڑے بھی افراد ہوں دے نے اونا دی خیر خائی ہوئے اونا دی حمدر دی ہوئے اونا نو کتاب کو سننا دی خالص کھری گل دس ہی جائے تاکہ کسی داقیدہ ٹھیک ہو جائے عمل ٹھیک ہو جائے تاکہ کوئی یہ تھی آگے بھی چہالت دی اندر نہ روئے اسی کھل کھری دے خالص اس لئے دس نیا رب دی ترف ہو اس ڈیوٹی لگی ہے ذمہ داری ہے مرد دم تک کھری دے خالص گلت دس دیا نے انشاءاللہ پاہ میں جو مردی ہو جائے آساں کھری گل کرن تو باز اے ساڑے پراہ جنہیں مینے نا تسی سارے میرے پراہ ہو تو آٹی ہمدردی خیر خائیے میرا فرد ہے اگر میں نہ کر آتے میں جہنم دا بادن بنا گا اس واسطے میں نہیں جہنم میں جانا چاہنا نامے جانا کہ تسی جہنم میں جاؤ اس واسطے ہر کار کھول کے بیان کرنا تاکہ توانو سمجھ آ جائے کیونکہ قرقیامت توانو پلو پچھی آ جانے تسی جت ہو جا کے جمعیں پڑھ دے سو جتے جا کے تربیت رہنے سو او نا توانو ہے گالت دسی نہیں تجھے نا دسی ہوئی تے پڑے آسان جانے تجھے دسی ہوگا کہ یہ سیدھے کامت کم باج جانگنا توسان جی عمل نہ کیتا ہو اس واسطے ساڑا فرد ہے کہ گالت کھول کے بیان کر دیتی جائے ہونسطرہ توجہ فرمانا میں فرقہ وریعت نہیں جا اللہ دی قسم پھیلاندہ نا میں کسے فرقہ انہوں تانو تشنی کرنا دیڑا جتے ہے بھے وہ اپنی جگہ دے خوش رہ بھے اس واسطرہ پرانو سنت کھول کے اللہ دی رحمت نا بیان کرنا ہے اگر کسے دوں کوئی تقلیب پہنچ دیئے تو دی اپنی مرضی ہے اسی کسے انہوں نشانہ نہیں بنام دے وہنہ اترا مسئلہ تیانل سمجھیا دے وَمَا اُغْنِي اَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيِّر او میرے او پتروں میں حکمتی عملی تو انہوں دس چھڑیئے تدبیر تو انہوں دس چھڑیئے منصوبہ بندی کر چھڑیئے کہ ایک دروازیوں اندر داخل نہ ہویا جے ندر بچ نہ آ جایا جے حسندہ شکار نہ ہو جایا جے کوئی بندہ تو انہوں نقصان نہ پہنچائے وکرے وکرے دروازیوں اندر بڑے آ جے اے حکمتی عملی میری ہے تدبیر میری ہے منصوبہ میرے لیکن ایک گال اور سمجھ لو میں دے تسیہ کو ساڑا آبا بڑا بڑا نبی ہے او دا باپ عساق بھی نبی شی او دا دا ابراہیم بھی نبی شی اسی جمیں مردی کریے ساڑے پیچھے نبیاں دا ہاتھ تھے شانو کج نہیں ہو سکتا سنو وَمَا اُغْنِيَاً کُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ شَيِّر وَمَا اُغْنِيَاً کُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ شَيِّن کہ میری او پتروں میں نبی ہو کے بھی تو آڑے کم آ سکاں گا نہیں آ سکاں گا تو آڑے کم میں آ سکاں گا نبی زیادہ ہو کے بھی میں تو آڑے کم نہیں آ سکاں گا نبی ہو کے بھی میں تو آنو مشکل تو نہیں بچا سکاں گا نبی دا پتر ہو کے بھی میں تو آنو تکلیف تو نہیں بچا سکاں گا نبی دا پتریہ ہو کے بھی میں تو آنو تکلیف تو نہیں بچا سکاں گا نبی دا پترہ ہو کے بھی میں تو آنو تکلیف تو نہیں بچا سکاں گا وَمَا اُغْنِيَاً اَا قُرْآن دا ترجمہ جے رب کا بادی قسم اٹھاؤو بارما بارا تیرما بارا سورہ یوسف اٹھاؤ اٹھاؤ کے دوسرا رکو پڑھ لوو حضرت یقوب علیہ السلام اپنے پترانوں کہہ رہے جے او میرے او پتروں حکمتی عملی ضرور اپناو تدبیر ضرور کرو منصوبہ بندی ضرور کرو پر یاد رکھیا جے اگر رب نے کوئی مصیبت پاچھڑی میں یقوب نبی بھی تو انہوں بچا سکاں گا نہیں بچا سکاں گا دیکھے گی یہ او جی ساڑے تے ولیاں دا ہاتھ تھے ساڑے پیچھے ولیاں دی نظرے تے ولی کتے نے کبرے بینے ولی ستے نے کبرے تے ولی رابدیاں جن دا جنے تے ساڑے پیچھے ولیاں دی نظرے ساڑے ہوتے ولیاں دا ہاتھ اے تھے نبی آندا جے بیا نبی کلا نبی نہیں نبی دا پتر پتری نہیں نبی دا پتریہ پتریائی نہیں نبی دا پترہ لڑی ہے نا نبیاں دی تھلے بھی نبی اتل بھی نبی لڑی نبیاں دی نبی کی آنڈا بیا اور لوگوں جتے نبی اپنے پتران دے کم نہیں آسکتا وہ تے تیرے پلی اور تیرے پیر تیرے کم کمی آنگے یہ شہ لیتے قیم اور بھی آنڈا قرآن نہ ترجمے نہ پڑھ اے قرآن ترجمے نہ پڑھنا جید نہیں مولا نا کیا ہوں اے جیڑا ترجمے نہ قرآن پڑھ momento وہ بھی ہو جاندے کیا ہوں جی سنے آج اے کمولا جیڑا ترجمے نہ قرآن پڑھ وہ بھی ہو جاندے گمراہ ہو جاندے قرآن پڑھ لیا انہیں پھر سانوں مشکل کشان نہیں مننا انہیں پینا دا ہاتھ سے روتے انہیں کریں میں واللہ دا ہی بڑھ ہے منو راب دے ہوتے توکل ہے منو اللہ دے ہی پروس ہے منو کسے پیر شیر دی لوڑا ایسے واسے آنے نے قرآن نہ ترجمنا پڑھے ہویا سنو قرآن پڑھو قرآن سنو رب کعبادی قسم قرآن ترجمنا پڑھتے لی دنیا بھی سبر جائے بھی تر یارت بھی سبر جائے گی حضرت نبی عقوب الاسلام کی انہوں پترو حکمت عملی ساری میں تو انہوں دس چھڑی ہے تدبیر میں بنا دیتی ہے کہ تسی نقصان تو بچ جاؤ لیکن پھر بھی یہ رب والوں کے تکلیف آگئی ما اغنی انکم من اللہ من شیئن میں نبیوں کے پترو تو آنے کا ماں سکاں گا اب باجی تو سانی ہونے لیکنے کام ہونے پھر فرمایا ان الحکم اللہ للہ ہر قسم دا حکم کی دے لئیے ادھرا گونج پیج ہے ہر قسم دا حکم کی دے لئیے ہر قسم دیا مشکل کشانیاں کون کر دے ہر قسم دیا حاجت روائیاں کون کر دے اللہ تو علاوہ کوئی نبی ولی پیر پیغمبر بولو کر سکتا قرآن دا فیصلہ قرآن دا حضرت نبی عقوب علیہ السلام کی آمدن ہے علیہ توقل تو وعلیہ فلیہ توقل المتوقل اور میرے ہو پدرو میرا توقل اللہ دے بے میرا پروسارش والے رب دے بے تے او دے تے ہی سارے پروسار کرنوالے پروسار کر دے نے تے میں بھی پروسار کی تے تے عرش والے رب تے کی تے کیا بات ہے کمال کر چڑی نبی عقوب علیہ السلام اے تو میں نے اتقال میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی یاد آگئی میں ممبر تے جیدو چڑھنا نا تے بڑیاں ایسیاں روایتاں جیڑیاں تیاری وقت میرے ذینج نہیں ہوندی یہاں ممبر تے کھل ہوندے ہیں اللہ دی گسم اے جی رب نا دینج پائی ہوندہ ہے آبی بیان کر دے آبی بیان کر دے آبی بیان کر دے تے میں سمجھنا رب جاند ہے کہ میں بیان کر آم تے پھر میں بیان کر دے نا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے ایک دن اپنی پوپینوں کول بٹھایا پوپی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاچے میرے نبی نے کول بیٹھے نا تے میرے پیغمبر فرمان دے نے میرے چاچا جی جو تو سامن میرے کلوں ضرورت ہے دنیا تے اندر میرے کلوں سوال کر لو اے میری پوپی جان میرے کلوں دنیا تے اندر جو چائد ہے میرے کلوں سوال کر لو اے میری بیٹی پیاری فاطمہ میرے کلوں دنیا دے مال دے مطابق جو چائد ہے سوال کر لو پر یاد رکھی آجے میں کل قیامت والے دن اے میرے چچا جان اے میری پوپی جان اے میری پیاری بیٹی فاطمہ میں محمد کل قیامت والے دن تو آٹے کسے کا محاصر کانگا نہیں دنیا جو میرے کلو چاہید ہے منگلو جو میرے کلو ہویا تو میں دے دیاں گا پر قیامت نو میں تو آٹے کسے کم آج سکاں گا نہیں کم آج سکاں گا اس روایت کا میں ذمہ دار ہوں جو کسے بیکھنی ہو بہتر بیکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کتاب کھو کے سامنے رکھاں گا رب دیل احمد نال میں کل قیامت نو پوپیے تیرے کم نہیں آسکاں گا اے میری بیٹی فاطمہ میں کل قیامت تیرے کم نہیں آسکاں گا اے میرے چاہیدیوں میں کل قیامت دو آٹے کم نہیں آسکاں گا اور لوگوں سنو سارے نبیان دائے ہی کہنے کہ کل قیامت نو اسی کسے دے کم نہیں آسکاں گے اس واسطے جنے بچنے اپنے عملانل تے رب دی رحمت نال بچنے جن رب دی رحمت نہ ہوئی تے کوئی بھی بچ نہیں دے سکتا اللہ میں نو تو آنو صحیح مانچ عقیدہ اپنا بنان دی تو فیق عطا فرمائے ویہا جیڑا عقیدہ بنایا نا ساڑے دے ولیاں دی نظر ہے ساڑے دے نبیاں دی نظر ہے ساڑے دے پیران دی نظر ہے ویہے کدرے نظریاں چی توکیاں نہ کھا جائیں فراد نہ ہو جائیں تیرے نل دیان کر میں دے توکیاں کھا جائیں قیامت والے دن کوئی دنوں پیر لبنا کوئی نہیں مارے مارے ٹکرا مارنی ہے میرا پیر کتے گیا ہے ہائے میرا مرشد کتے گیا ہے اوڈن کسے مرشد نظر آو نا کسے پیر نظر آو نا نہیں نظر آو اللہ اللہ اوڈن اگر سفارش کرنی ہے تے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ نے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے کرنی ہو دے واسطے وے جیدے لئی آرڈر عرش والے رب نے کرنی ہے تے پھر راضی کنوں کرنا چاہیے اللہ نو تاکہ اللہ ساڑھی سفارش نبی کو لو کروا کے تے سانوں جہنم بلو بچا لگے یا اپنی رحمت نلجہ نمی جو بجائے بغیر ہی جنتہ داخلہ دے چھڑے او چھڑ دے نا پیران شیران کے مکھے ناڈے آقل رب دی عبادت کر ساڑھی دعوتے وے عبادت کر عرش والے رب دی اطاق کر مدینے والے مصطفیٰ دی صل اللہ علیہ وسلم اے دو کم توں کر لے تے جے قیامت آردن رب نے آکھیا نا توں نئی بخشیا جانا تمہنو آکے پھڑ لے شرطے وے کہ عبادت کر لے عرش والے رب دی اطاق کر لے مدینے والے مصطفیٰ دی صل اللہ علیہ وسلم جے کسے پیر والی نو پھڑے نا پھڑن دی وجاتو دیکھ قیامت نو تیری پکڑ ہو گئی دیکھیں یا اللہ اے مولوی سنو اندر سی کے چھڑ دیو پیران شیرہ نو کلے مدینے والے نو پھڑ لو تے عرش والے رب نو پھڑ لو میرا ایمان ہے جیڑا عبادت عرش والے رب دی کر لے اطاق محمد الرسول اللہ دی صل اللہ علیہ وسلم انہوں جنت جان دو کوئی شہر ہوگا نہیں سکتی کیوں میرے نبی دے سیابا سارے نے عبادت کیتی ہے کدی عرش والے کلے دی اور اطاق کیتی ہے کدی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تے سارے کتھے نے سارے بولو سیابا کتھے نے اور سیاپا نے کسے امام دی تکلید کی تھی کسے ولی دے پیر دے پیچھے لگے سیاپا نے عبادت کلے عرش والے رابطی کی تھی اطاعت مدینے والے مصطفادی کی تھی سارے صحابہ جنتی میں ایک کم کر کے صحابہ جنتیں جا سکتے میں تو کیوں نہ جاو آنگے اے ساڈی دعوت اے ساڈی بکار نبی یکوب کی آنگ نے میں پتروں تو آٹے کم آ سکتا میرا پروسہ کی دیتے وَعَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُتَوَقِّلُ اور اے جاری کال راب نے کی تھی ہے نا اے دو اگلی آیتیں جرابان دے ہیں دل ان جی ہے جمیں نبی یکوب نے کر چھڑی ہے اللہ تو سیکھی آنگ دے ہو فرمایا وَلَمَّا تَخَلُو مِنْ حَيْسُ عَمَرَهُمْ أَبُو آخری عید پڑھ کے بات ختم کر لگا وَلَمَّا تَخَلُو مِنْ حَيْسُ عَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ مَا قَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ الشَّيِّنْ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَا وَإِنَّهُ لَزُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُمْ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماندے نے جی دو یوسف علیہ السلام دے پرہا حضرت یوسف علیہ السلام دے کول محال وجہ داکھل ہوئے داکھل بھی اوتھوئی ہوئے جی دھونا دے باپنی ہونا نو حکم دیتا شی دو دو کر کے داکھل ہوئے ایک ایک دروازے بیچ ہو اللہ فرماندے نے مَا کَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيِّن حضرت یعقوب دی حکمت عملی لیونا اپنا لئی تدبیر بھی اپنا لئی پر حضرت یعقوب و ننو اللہ کولو بچا سکتے مَا کَانَ رَبْ کہہ رہی ہے رَبْ مَا کَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيِّن حضرت یعقوب و ننو اللہ کولو نہیں بچا سکتے حضرت یقوب علیہ السلام انہوں اللہ کو نہیں بچا سکتے کہ یا اللہ جدو آپ بچا نہیں سن سکتے پھر اپنے پترانوں حکمت عملی کیوں سمجھائی تدبیر کیوں سمجھائی فرمائے اللہ حاجتا فی نفس یقوبہ قضا حضرت یقوب علیہ السلام دے در دیم در ایک حاجت سی ایک پریشانی سی ایک غم سی او نہ او دے مطابقو انہوں تدبیر دا سڑی او دے مطابقو او نہ دی منصوبہ بندی کر چھڑی او دے مطابقو نہ دی حکمت عملی کر چھڑی پر گلو یہ جو نبی یقوب نے آکھی سی میں رب بھی یہ ہی گل کرنا ماں کانا یگنی حضرت یقوب اپنے پتران دے کم آسکتے یہ رب کہہ رہے ہیں رب کہہ رہے ہیں جگو رب کی آمد ہے ولگن اکثر نازلائی آدم فرمایا گا لے یہ جہ رب دی طرف ہو پکڑا جائے رب دی طرف ہو کوئی شکن جا جائے پھر باب نبی بھی اپنے پتران دے کم نہیں آسکتا اے نبی نوں دا پتر اکھان دے سامنے بولو بولو گرک ہو گیا گرک ہو گیا نبی نوں اپنے پتر نوں بچا سکے فرمایا نہیں بچا سکتے لیکن اکثر لوگا نوں اس گلدہ علم ہے قرآن ہے رہے ولیکن اکثر نازلائی آلمون اکثر لوگا نوں اس گلدہ علم نہیں اللہ سانوں اس گلدہ علم حاصل کرنے تو فیق حطا فرمائے کہ اس گلدہ جے رب پکڑ لوے تے دنیا دی کوئی طاقت چھڑا سکتی کچھ ہی بولو چھڑا سکتی رب پکڑ لوے کوئی نبی چھڑا سکتا رب پھڑ لوے کو ولی چھڑا سکتا رب پھڑ لوے کوئی پیغمبر چھڑا سکتا نئی جے چھڑا سکتا رب تا پھڑیا کوئی نئی جے چھڑا سکتا ایک قرآن کہہ رہے ہیں کہ نبی بھی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں ایک گالی تھے میں مکان لگاں اب گوہنجی تو حضرت یوسف علیہ السلام دے قول پر آندر داخل ہوئے تے پھر برامان المقالمہ ہویا گلباد ہوئی تے کیڑی کیڑی ہوئی اوہ انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کرنگا پر آج یہ گالت توقل دی ہے نا اے تھے میں کہ حدیث توانو سنا کے بعد مکانا جانا اللہ مینو توانو اپنے رابطے توقل کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ سانو رابطے پروسہ کرن دی توفیق عطا فرما دے پر توقل دے پروسہ دا اے مطلب نہیں جے کہ دنیا دی حکمتی عملی اختیار نہ کیتی جائے کئی لوگ سمجھ جائے نا اوہ نہیں نہیں جی رابطے توقل میں دعائی نہیں کھانی منجے تے بیہ ہے ہی لیا جاندہ نہیں بیمار بڑا ہے داکٹر کو لو دعائی کی لے کے کھالو اے توقل نہیں میرے پیگمبر چناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیک بندہ آیا اونٹ تے تے اونٹ کھلار گئے نا باہر تے اندر وڑایا تے آ کے میرے نبی نے سلام دعا ہوئی تے آپ فرما دے نے سواری کی تھی اللہ تے نبی باپ چھٹایا پرمایا بان کے آئے ہیں آن دے جی نہیں میں تے اللہ تے پروسے چھٹایا پرمایا جا جا کے انو بان کے آ توقل پھیر کری پہلا سواری بان پھر رب تے توقل کری کی مطلب پہلا دنیا تے اسباب تے وسائل جڑے رب نے تیتے نے اوہ اختیار کرو تے پھر توقل کی دے تے اور تسی جو کروں بار نکلے نا گو تے آ کھو میرا توقل اللہ تے ویس واس تے بھو امارا دی لوڑ نہیں تے شامی واپس آو تے کاردہ سفایا ہو یا آوے دے ہو نہ کھو میں تے اللہ تے توقل کیتا تی پھر بھی چور لوٹ کے لے گئے نے اور تیرا توقل ہی گا لاب دے تو بھو اماریا نہیں تالہ لایا نہیں کنڈی ماری نہیں تے توقل رابطت وہ اہمی کر چھڑے ہوئے اب وزیر آباد تو موٹر شیکل بڑے چوری ہوں دے نے دعا کرو اللہ تو اڑے سالے آن دے ساڑے بچائی رکھے اینا چوراں تو اللہ سانو محفوظ فرمائے حالات ایٹے خراب ہو گئے نا لوگ اتھان دے اپنا تھیان رکھیا کرو اپنی شواری دا تھیان رکھیا کرو انہیں ایک بندہ موٹر شیکل باہر کھلا ہر کے تالہ نہ مارے تے آکھ میں اللہ دے پر اسے چھڑا یہاں تے کوئی ریڑ کے لے جائے ان کو سور اللہ دا کر دے پھر میں اللہ دے توقل کیتا سی رب نے میری موٹر شیکل دی فادتی نہیں کیتی ریڑ کوئی لے گیا ہے اور تو تالہ ماریا نہیں تے توقل اللہ دے حضرت یقوب علیہ السلام نے دسیق پینہ حکمت عملی اختیار کر منصوبہ بندی کر تدبیر سوچ اپنے وسائل استعمال کر جو میں یقوب علیہ السلام نے کیتے ہیں ایک بومیوں داخل نہ ہویا جی وکھرے وکھر دروازیاں جو جایا جی تاکہ نظر ہے جناہ جو اپنی حکمت عملی اختیار کر وسائل استعمال کر فیر کے اللہ میں بروساتے رہتے کی اور جڑی دعا نبی پاک نے سکھائی ہے کی والا بوئیوں نکلے ہو بوہ بند کرو کنڈی مارا دی لوڑے مارو تالے دی لوڑے تالہ مارو تے پھیر کی بڑھو بسم اللہ ہی تبکلتو اللہ لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ کی دسیق نبی پاک نے بوئیوں نکل کے کنڈی مارو تالہ مارو فیرہ کھو اللہ دے نام نال میں دروازہ بند کر دی تہتے میں پروس اللہ دے کرنا ربا تو حفاظت فرمائے اے مانا تبکل دا اے نہیں کہ سواری کھلی چھڑتے ہوتے آنکھوں میں اللہ دے تبکل کر لے اللہ آپ ہی سام لے گا پہلا آپ نے وسائل استعمال کر پھر تبکل اللہ کا اکیف ساڑے پائی رشتے کر دینا ہے تیاں پہنا دے پتران دے مبروان دے نہیں میں اللہ دے پروس مولوی جی کر لے اسی منو کی بتا میں نے یہ ہو جی چڑھے چمڑ جانی ہے میں نہ تہاں پہلا کوئی تحقیق نہیں سکیتی کوئی کچھ یا دس یا نہیں سا جے منڈے پڑی دے بارے اے نہیں یہاں دے اللہ دے پروسہ کر لیا دے اللہ دے نبی نے کدو آکھ ہے دے اللہ دے پروسہ کرو دے دوجہ انو ایک دوجہ انو نہ پوچھو پہلا آپ نے وسائل سارے استعمال کر اپنی منصوبہ بندی ساری منع حکمتی عملی ساری اختیار کر جو تیرے اختیار مجھے ہیں پھر باقی کہے توقلتو فیر ویخ اللہ کی میں رحمتاں فرمان دا تجیرہ اللہ تے توقل کر دے نا میرے تتوالے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ میں تو انہوں جان دے ہیں جان دے کوئی خوش خبری سنا کر جانا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چار کی سمدے بندے حیثے نے جنہ انو رب قیامت والے دن بغیر اسحاب دو جنت دا داخلات آ فرمان کیوں جی تسی بھی بغیر اسحاب تو جانا چاہنا چاہنا دے ہو جب صاحب دینا پہ گیا تو پیسے آپ پہ جانا ہے جنہیں کو اسی امالنا میں کھولے اپنے کرتود کرنے یا جمع دے جب صاحب دینا پہ گیا تو مشکل بن جانی ہے نہیں جب صاحب دیتا جانا اس لئے دعا کریا کہ اللہ بغیر اسحاب تو جنہ اللہ تاقلات آ فرما دے فرمایا چار کی سمدے بندے نے اللہ تے نبی کیڑے کرے فرمایا لو سن لو نمبر ایک لا یستر پون دم کروانا جائے دے دم کروانا جائے دے سنت دے مطابق قرآن دی آیتان دا حدیث دیا دماما دا لیکن او لوگ اللہ تے پروسہ کر دیا دم نہیں کران دے اوہ دے نسی آپ ہی کر لوانگے اہاں کسے کلو کہہ کے مطالبہ کر کے دم آپ ہی بے کر لو آپ پہی قرآن پڑو اپنے آپ تے بھوکو دماما پڑو اپنے آپ تے بھوکو پر کسے کلو مطالبہ کر کے دم نہیں کروان دے نمبر دو لا یکتون اگر کوئی کسے جگہ زخم بن جائے چھوٹ دا نہ ہوئے تے لویا گرم کر کے اُتھے لایا جان دا ہے تاکہ جسم ساڑھ جائے تے زخم چھوٹ جائے ان وہاں دے نے داغ کے علاج کرنا نبی پاک فرمان دے نے اوہ لوگ داغ کے علاج بھی اور کوئی علاج کر دے نے پر داغن والا علاج نہیں کر دے نمبر تے نے نہیں سمجھ دے آج میں ساڑھے چلے لوگ اے سفر دا مینہ چڑھ آیا بڑا منو سے انہوں نے لنگ گیا ہے اخیرتے پہنچے آج اور اٹھائی طریقے سارا مینہ میں نے یاد ہی نہیں آیا کیا بھی گلد دست نہیں دو انہوں وہ انہوں نے اے سفر دا مینہ بڑا منو سے اے اس مینہ کوئی خوشیدہ کم نہیں کرنا ویاد نہیں کرنا منگنی نہیں کرنی کی کا نہیں کرنا اے بڑا منو اسمین ہے نبی پاک فرما دے اللہ یاد تیارون اور کسے چیز انہوں نے منو اسمین نہیں سمجھ دے تین چیزہ ہو گئی ہیں نمبر چار وَعَلَى رَبِّئِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور رَبْ دے تَوَقَّلْ کردے نے اللہ کے پروسہ رکھ دے نے فرمایت جنہ چاہے چار چیزہ موجود نے اللہ اگر وہ مومن نے تے رب و ننو بغیر حساب تو اپنی جنت دا داخلہ دا فرما دے پھر سن لو چار کڑے کڑے لَا يَا يَسْتَرْقُونَ کہہ کے دم نہیں کراندے کوئی آپ پہ ہی کر دے کوئی پتہ لیا نایا تو انہیں دم کر چڑے یا بکھری گل لے اپنے آپ نوں آپ دم کر دے ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں کہہ کے کسے دم نہیں کراندے لَا يَقْدُونَ تاغ کے علاج نہیں کر دے لَا يَتَطَيَّرُونَ کسے چیز نو منعوس نا مینے نو نا دین نو نا ہفتے نو نا قندہ نو نا زمین نو نا مقان نو نا دکان نو کوئی شیخ منحوس نہیں اہمین لوکہ بنانیانِ نوستان آپ فلانا دین منحوس ہے فلانا مینہ منحوس ہے فلانا بندہ منحوس ہے فلانی جگہ منحوس ہے کوئی شیخ منحوس نہیں منحوس بن جدے اپنے عماد اندھے جیدی بجا تو پڑھے آجندہ ہے فرمائے انہوں سدوی کسی چیز تو نہیں لیندے والا ربیہم یتوکلون تے پروسا کی دے تے کر دے نے اللہ سانو اے اچاری سفتہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربیہ رب العزتی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن یزللہ فلا حادی لا واشہدو اللہ الہ جل اللہ وحده لا شریک لا واشہدو ان محمد عبده ورسوله ایک دو العنات نے ایک دے ایک دعا کرو اللہ سارے بیمارانو صحت کاملہ آج لاتا فرمائے آج کل ایک وبا پہلی ہے اکھان خراب ہو رہی ہیں ساڑھے جامعہ تھے کافی ازتیادہ طالب علم کو چاری پنچاری بچیاں نہیں ہیں اکھان خراب ہو گئی ہیں تے دعا کرو اللہ اینہ بچیاں نوی تے جیڑا جیڑا جتھے جتھے بیمار ہیں سب نو اللہ شفای کاملہ آج لاتا فرماؤ یا اللہ اے وباوہ لے جا کدھرے کافران دے ملک کہتی یا اللہ سیدھے تیرے بندے تیرے نمالہ پڑن والے سیدھے کرن والے ربات تیرے یا اللہ ساڑھے تو اے وباوہ ختم فرمائے اے آمین دیکھے جھڑا میں سنت مطابق دعا کی تھی جی تو نبی پاک مدینہ آئے تو تھے وباہ سی بخار دی اللہ نبی نے دعا کی دی یا اللہ یہ وباوہ یہ تھوں لے جا لے جا انہوں کسی اور پا سے یا اللہ ساڑھے تو وباوہ ڈال دے جسی بھی دعا کرنے یا اللہ ساڑھے تو یہ وباوہ ختم فرمائے سانوں پتہ ہے کہ ساڑھے عملہ دی وجہ تو یہ اوندیاں نے تکلیفہ ربہ سانوں معاف فرمائے ساڑھے بیماران انہوں سے ایک کاملہ عجلہ عطا فرمائے راج خرچ کر دینے تیرے قرآن دے اندر دین دینے مسجد ناچ مدرسی آچ ربہ انہوں نے دن دگنی راج جوگنی ترقی عطا فرمائے اللہ جنہیں بیٹھے ہیں ہیں یہ سارے تیرے اس کارنات تامن کر دینے اے مدرسے دے بچیانت تامن کر دینے ربہ اینا دے کاروبار بھی بہتر فرمائے اللہ اینا دے دنیا بھی بہتر فرمائے ربہ انہوں نے آخرت بھی بہتر فرمائے آمید کہے جڑو کہ تسی اپنے لئے بھی دعا نہیں کروانا چاہتے یا اللہ انہ سارے انہوں اینہ کو مال دے کہ یہ سامدے پھرن یا اللہ انہوں نے آخرت بھی بہتر فرمائے اللہ انہوں نے جنت چالا مقامت آ فرمائے یہ پتہ میں دعا تو انہوں کیوں دے رہے ہیں اس واسطے کہ بیل ادا کرنا ہے ہوں جو بھی دعا دے تو آپ کر دیا رہی ہے کیا گے نہیں کر دیں کری دیئے نا بیل ادا کرنا ہے بجلی دا بیل پشری تو پشری بار سنتر ہزار پیا تو انہوں نے دسیہ سی آیا ہے پشری بار پچھتر آیا ہے تے عید کی پچانویں ہزار پیا پیل دیں کنہ بیک سک دے ساڑھے کو الموجود ہے میں تو سیاں گو رہے کوئی مولوی چوٹ بیا بول دیں پچانویں ہزار صرف بجلی دا بیل لے اکانویں ہزار دو سو اٹھارا صرف بجلی دا بل کن ہے اکانویں ہزار دو سو اٹھارا سوئی گئیس دا ٹیلی فون دا جڑا بیل لے وہ سارا ملا کے تے اے بند ہے تقریباً پچانویں ہزار بلکہ کو سو دو سو ہوتی ہون ہے اے بیل سارا آیا ہے تے اے انہوں نے ادا کرنا ہے اے میں اپنا عیسیٰ پا رہا تے ساتھی اٹھو اپنا اپنا عیسیٰ پاؤ اللہ تو انجزائے خیر عطا فرمائے اللہ تو آڑے کاروبار برکتہ فرمائے رحمتہ نازل فرمائے اب پانچ میں دیتا ہے نبے باقی رہ گیا ہے جے پانچ پانچ دیو اس تے فڑا فڑ مخجند ہے تے جے پانچ کوئی نہ دے ایسا کہ کو دس دے نہ رہا تے دس دے دے وے جے کو وی دے نا وی دے لے اٹھو ماشاءاللہ اللہ تو انجزائے خیر دے ماشاءاللہ اے پانچے کوئر آگیا ہے اے بھی کو دو دار آگیا ہے ماشاءاللہ اے پانچے کوئر آگیا ہے اللہ برکتہ فرمائے اٹھو میرے پای یو اللہ تو انجزائے خیر دے مہنگائی بڑی ہے میں نومی نظر ہون دی ہے توانونی نظر ہون دی ہے ماشاءاللہ شیخ صاحب ادھو رہا ہے تے لیکن اے اللہ دے کاروی اللہ دی رحمت دے نال رابطے ہوتے پروسہ کر کے اسائیں چلانے ہیں اٹھو میرے پھٹ دے جو نظر ہون ماشاءاللہ اللہ تو انجزائے خیر دے اللہ برکتے اے اسنا مل کے ہی اسائیں کام چلانے نے انشاءاللہ اے جی چلنے نے ماشاءاللہ اللہ تو انہوں برکتے اے اگے بھی تسیو ہی چلانے ہو پہ رابطی رحمت نال اللہ دی توفیق نال تو آڑے تامن نالی کام چل دے پیان اگو می تو آڑے تامن نال چلنے چلانے رہو گے انشاءاللہ اس تو علاوہ دیکھت چیزیں دے بھی اسائیں ضرورت رہیں دیئے مثال دے تو عورتیں ساڑے کل کہ عوضی بڑی ضرورت رہیں دیئے آئل دی ضرورت رہیں دیئے دانہ چنیاں دی ضرورت رہیں دیئے اوہ انشاءاللہ تو آڑے کل فیر کسے لے مطالبہ کرنے پھر آلہ پیل آدھا کرنے اٹھو یارو کہ بار بڑھ سامنو دینے جی کئی آدھا خیال ہوندہ ہے کہ بارٹران بار بینا سی بارٹران دی آنگے بڑھ سامنو دے لیا جی ماشاءاللہ جنہ بڑھ سامنو دے لیا جی بڑھ سامنو دے لیا جی بڑھ سامنو دے لیا جی بچانویں پورا کر کے جانے ہیں انشاءاللہ ہاں جی اللہ تو انہیں جدائے کھا اور بھائی کسے ساتھی اٹھنے تو اٹھو پھر ماشاءاللہ ایک بھائیہ پشلی بار دس دار دے گیا سی آجو نظرینی بھی آنڈا اللہ انہوں بھی لے کدھر ہو یہ لگ جانگے انشاءاللہ اے سارا صدقہ ہی آنڈا ہے میں میرا پتر اور کی شہ آنڈی بھی ہاں دی صدقہ صدقہ سب کچھ لگ دے کیونکہ مدرس ہے مدرس ہے دے بچے جیڑے نے استعمال کر دے اس واسطے صدقہ بھی لگ دے پانچ دار پیہ اور ایک آگیا بڑھ سامنو نے پھڑیا ہے اچھا جی چلو ایک کو تسی پانچ پانچ دار ایک کو دس وی بندے لبل ہو انشاءاللہ تو ہی شہر دے رہنا ہے تو انہوں نے پتہ کیڑے کیڑے نہیں اللہ بھائی تو انہوں جزائے خیر دے میرا خیال ہے کیوں ہونا از نماز پڑھنی چاہیے دی میں زیادہ تو انہوں پر اشار نہیں کرنا چاہتا لیکن ہے یاد رکھے ہاں جی یہ تو ہی پانچ دار دینا چاہتا ہے اب بھوا کھول کے دس ہونا اتے اللہ اتے آلہ انہوں نے سمجھ عطا فرمائے کام دے سارے رہا مشترک ہیں بھائی یہ سارے رال ملکے حصہ پاؤں اللہ انہوں پر کر دے اللہ جزائے خیر دے جو دیر جنہیں چوانی بھی دیتی ہے اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے تیرے خزانے جو رباکیڑی کمی ہیں اللہ جنہیں ساتھیتے بیٹھے انہوں نے اپنا پسندیتہ بنا لے ربائے انہوں نے قبول فرمائے اللہ انہوں نے دنیا آخرت بہتر فرمائے تو اسی نام ہی دیو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ساڑے دلانچ جو تو آڑی ہیں تو آڑے لئے دعا ماں نکل دیا نے اور اسی تو آڑے دے راضی ہیں اللہ بھی تو آڑے دے راضی ہو جائے تو اسی بے کو دو دار دس تو مدرسہ چل دے بیا ہر قسم دے حالات دے دوسان ساڑا ساتھ دیتے ہیں اسی تو آڑی قدر کرنے ہیں تو آڑے دے محبت کرنے ہیں تو آڑی عزت بھی کرنے ہیں احترام بھی کرنے ہیں تو آڑا شکریہ بھی ادا کرنے ہیں اور اللہ کو دعا کرنے ہیں یا اللہ تو بھی یہ نہ تے رحمت فرما دے اللہ تو بھی یہ نہ تے برکتہ فرما دے تو بھی یہ نہ تے خیر دے دروازے اللہ سارے کھول دے بہت بہت مربانی شکریہ باقی ساتھی بھی بھائی بربور دعوان فرما کے جایا جائے دوسرا ایک کے لانے ہوئے ایک پرسون ساڑے ایک کراچی دے اندر ایک بہت بڑے عالم دین مولانا فضل الرحمن مدنی ایسے آو رحمان مدنی اونا نو شہید کر دیتا گیا انہا لیلہ ہے وینہا لیراج انہا فائر کر کے اونا دے دماغش بولی ماری گئی ہے شہید کر دیتا گیا ہے پر سور اونا دا اے وے کہ اونا نے سیابادی عزت و عظمت حرمتی گل کیتی ہے جلسہ آیا بڑا بڑا کانفرنس کراچی جو ہی ہے او دے چونا نے اونا دے چونا نو شہید کر دیتا گیا ہے کالونا دا چنازہ سی ایسے سارے اس بات دا احتجاج کرنے ہاں کہ اونا دے کاتلہ نو گرفتار کر کے اونا نو سزائے موت دیتی ہے تو اڈا ہے مطالبہ جنہ دا مطالبہ سارے ہاتھ کھڑے کرو اے ایسوا سے ہاتھ تھلے نہیں کرنے ایسی ایسوا سے مطالبہ کرنا چاہنے ہاں کہ کوچی شر پسند اے نا حالات جو مولک نو شدت پسندی دی آپ کے جتکے انہا چند دینے پر اسی یہ چند ہے اسی امن و امان چاہنے ہاں سکون چاہنے ہاں انہاں باستے ضروری ہے انہاں دے قادمہ نو کرفتار کر کے پھانسی دلٹ گائے اور جیڑے اور ٹھیک جی میر بان اور جیڑے اور نہاں دے پچھے پشت بنانے انہاں نو بھی تلاش کیتا جائے اور انہاں نو بھی کرفتار کیتا جائے اور ایک خانہ جنگی جیڑی ملک شروع کروائی جا رہی ہے انہاں بند گیتا جائے اسی اپو مدکلو مطالبہ کرنے ہاں اور انشاءاللہ ساڑھی جمعہ جمعہ دے پاکستان دی طرف اعلان ہے اگر انہاں دے قادمہ نو کرفتار نہ گیتا گیا اور کل رات دا ایک واقع ہے کہ ساڑھی جمعہ دے پاکستان دے جیڑے صدر نے انہاں بہشام علیہ زہیر حفیظہ اللہ انہاں دے مرتضی بھی ریکی کیتی جا رہی ہے بندے پھڑے گئے ہیں جیڑے تصویران بنا رہے ہیں انہاں دے مرتضی ریکی کر رہے ہیں اور مصور سے سراؤں دے ہیں کہ اے ہن ایک خوندی ندی بہائی جائے گی کہ جیڑے سے آبادی عظمت دا نہ لیں انہاں دے ہیں زبانہ بند کی دیا جان ویہاں اسی اعلان کر کے کہیں جب تک ساڑھا چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی زند ہے اسی عظمت سے آباد نارے ماتے رہاں گے انشاءاللہ اسی حرمت سے آبادہ دفاع انشاءاللہ کرتے رہاں گے اور اسی آباد پیچھے جو موت آئے تے الحمدللہ قرآن پیچھے موت آئے تے حدیث پیچھے موت آئے تے برواہ نہیں پر اسی کہنا چاہنا ہے حکومت وقت نو اس وقت نو بلکل ہاتھ نہ پاؤ کہ جیڑا وقت پہلے بیٹ چکی ہے جدو نہ عزت محفوظ روے نہ جان محفوظ روے نہ مال محفوظ روے اگر حکومت ساڑھے علماء دی حفاظت نہیں کرے گی انشاءاللہ اسی حفاظت کرنا وے آدم تارک نو پول گئے ہو حاکنواز چنگمی نو پول گئے ہو ریہاد بسرے نو پول گئے ہو اللہ دلجلال دی قسم اسی یمن جانے ہاں اگر ساڑھے علماء دی حفاظت نہ کی تھی گئی اور اے نہ شر پسندہ اور دہشت کرتا دے ہاتھ نہ روکے گئے رب دلجلال دی قسم پھر جو ہوئے گا دیکھی جائے گی پھر جو ہوئے گا اونجوی دے مرنے کوئی چار مار کے بندہ مرے دے سواد نہیں لیکن اسی یہ نہیں چانے اسی یہ اسی امن چانے اسی سبون چانے اس واسطے اسی حکومت کو لو مطالبہ کرنے اگر اتحان کرو اس تو پہلے کہ کوئی ہور سانیہ ہو جائے اور نقصان اٹھانا بوے اللہ ساڑھے اونا مولانا دی شہادت قبول فرما اللہ اونا دی مغفرت فرما اللہ اونا دی درجات قلن فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرت حسن وکن عذاب النار ربنا دکبل منا انکا اندر السمیر علیم وطب علینا انکا اندر تواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد و بارک و سلیم صلی علی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لاز بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو باروقت مل سکے